دوستو اگر آپ یہ کیل راہول کو بہترین کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو جیت کے بعد رو پڑے پنجاب کی ٹیم کے مکہ کھلاڑی کرس کیل، کیل راہول، مائنگ اگروال اور یہاں تک کی شمی کچھ ایسے منع جیت کا جشن وہ تو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبھی پنجاب کی جیت کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے بات کا جواب نیچے کمنٹ کر گیا ضرور دیجئے گا دوستو آئی فیل دوہزار اکیس کا ایک اور بہدی رومانچک مقابلہ کھیلا گیا حیدرباد اور پنجاب کی ٹیم کے بیچ میں آپ کو بتا دے کہ میچ اتنا زیادہ رومانچک تھا کہ آخری پانچ گیندوں تک پتا پانا مشکل تھا کہ کونسی ٹیم جیتے گی اس رومانچک مقابلے کی شروعات ہوئی حیدرباد کی ٹیم کی گیندبازی سے آپ کی ٹیم کے کھلاڑی اس سے پہلے کی میدان میں آ کر رن بنا پاتے آپ کو بتا دے کہ میدان میں جیسل ہولڈر، راشد خان اور بھونیشو کمار کا طوفان ایسا آیا کہ پنجاب کی ٹیم کی سلامی جوڑی کو ٹوٹنے میں ماتر پانچ اوور لگے پنجاب نے مائنگ کا گروال اور کیلڈ آول کا وکٹ لے کر پہلے سے ہی پنجاب کی ٹیم کو دباپ میں ڈال دیا بعد کرس گیل بھی فلوپ رہے اور مارک رم بھی آگے چل کر پنجاب کی ٹیم کا کوئی بھی کھلاڑی کچھ خاص نہیں کر پایا جس کے بعد پوری پنجاب کی ٹیم ماتر ایک سو پچیس رنی بنا پائی ساتھ وکٹ کا واقع جس کے بعد تو دوستو پنجاب کی ٹیم کی ہار لگ بگ تیہی مانی جا رہی تھی محمد شمی نے اپنی شاندر گیندباسی کے بلبوتے پر نا صرف ٹیوڈ وارنر بلکہ ویلیمسن کو بھی بول کر دیا ایک لڑیوں کے وکٹ نے ہیدر آباد کی ٹیم کو جھن چھوڑ کر رکھ دیا تھا جس کے بعد بچے ہوئے کام کو پورا کیا روی بشنوی نے ایسا لگ رہا تھا کہ اب ہیدر آباد کی ٹیم بیس میچ کو ہار ہی جائے گی کہ تب ہی میدان میں جیسن ہولڈر کی انٹری ہوئی دوستو ہولڈر نے آتے ہی تین چھکے جڑ دیئے مقابلے کو پچیس گیندوں میں چھتیس رن پر لے آئے ابھی سیٹ تھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہیدر آباد کی ٹیم آسانی سے جیت جائے گی کہ تب ہی مقابلہ انتیم آور میں پرویش کر گیا آخری آور میں جیتنے کے لیے سولہ رن چاہیے تھے در نے چھککا تو لگایا لیکن دو گیندوں پر کچھ نہیں کر پائے جس کے چلتے ہیدر آباد کی ٹیم ماتر پانچ رنوں کی انتر سے ہار گئی لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ آخری آور کی آخری گیند پر جیتنے کے بعد پنجاب کی ٹیم کا جیشن بھی کچھ ایسا منہ کہ دیکھ کر شاید آپ بھی پھاوق ہو جائیں گے تراصل دوستو جب مقابلہ اپنے آخری آور میں پرویش کر گیا تھا تو کسی کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ پنجاب کی ٹیم ابھی بھی میچ کو جیت چکتی ہے آخری آور کی دوسری گیند پر جس حساب سے جیسن ہولڈر نے چھککا چڑا وہ کانفیڈنٹ لگ رہے تھے اپنی ٹیم کو جیتانے میں لیکن پھر اس کے بعد کیل راہل کی چطورائی سے یوہا گیندباز نیتھن نے بھی ایسی شندر گیندبازی کری کہ ایک ہارے ہوئے میچ کو جیت میں تبدیل کر دیا اس کے بعد دوستو پنجاب کی ٹیم اس مقابلے کو پانچ رنوں کے چھوٹی انتر سے جیت گئی لیکن دوستو جیت کے بعد محمد شمی سے لے کر کیل راہل نا تک کی مہینگ کا گروال اور گیل تک بھاوک نصر آئی تھے ان سبھی کھلاڑیوں نے سب سے پہلے سیلیبریٹ کیا اس یوہا تیز گیندباز نیتھن کے ساتھ جس نے پنجاب کی ٹیم کو آخری گیند پر جتایا اس طرح آپ کو بتا دے کہ بیان دیتے وقت بھی کیل راہل بھاوک تھے کیونکہ سیکنڈ لیک میں یہ پنجاب کی ٹیم کی پہلی جیت ہے اور یہی سے ان کے جیتنے کی امید بھی جا گی ہے اس ٹورنمنٹ کو اس حساب سے جیشن منہ اسے دیکھنے کے بعد سوشل میڈیا پر ان کے فینس ہی بھاوک ریاکشن دے رہے ہیں تو پنجاب کی اتنی خطرناک جیت کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اس سبی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو تنہواد